بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایسے لوگوں کے کومنٹس دیکھ کر یہ محاورہ سچ لگنے لگتا ہے کہ جس دن اقل بٹ رہی تھی تو ہمارے پڑو سی چھنہ لے کے گھوم رہے تھے یعنی جتنی اقل ملی وہ چھنے سے نیچے گر گئی اور بچا کچھ بھی نہیں اس بندے کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ بھارت کے خلاف کوئی سازش کر سکیں دیکھ بھائی بات اوقات کی نہیں بات ہے اہمیت کی اچھا ہوا تم نے سازش والی بات کر دی بہت سارے انڈینز کو یہ لبتا ہے کہ پاکستان سازش کرتا ہے تو جناب ہم سازش کرتے ہیں یا تمہارا میڈیا تم بے وقوف بناتا ہے اس بات کو آج کلیر کریں دیکھ بھائی یہ تو تمہاری میڈیا کی عادت ہے نا کہ ہر بات کو پاکستان کی سازش قرار دے دے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو پاکستان کی سازش کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو پاکستان کی سازش کسی کے ہاں جڑوہ بچے پیدا ہو جائے تب بھی بولیں گے بھئی ایک تو ہمرا ہے دوسرا پاکستان کی سازش ہے تو اس طرح تو سازش نہیں ہوتا نا جناب یہ تو تمہارے میڈیا کی عادت ہے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں جس طرح کہ ایک کبوتر چلا گیا پاکستان سے پتہ نہیں کہاں سے چلا گیا یار پرندہ ہے اللہ کی مخلوق ہے تہی سے بھی اڑ کر تمہارے دیش میں داخل ہوا کیا کہا پاکستان کی سازش ہے کبھی کوئی ٹڈیاں چلی جائے یاد ہے نا کچھ سالوں پہلے ٹڈیاں نے تمام فصلیں تباہ کی تھی پاکستان میں بھی اور ہنگلیا میں بھی ان ٹڈیاں کو بھی تمہارے میڈیا نے پاکستان کی سازش قرار دیا تھا جناب کبھی کبوتر کبھی ٹڈیاں کبھی مکھی ہیں پاکستان کی سازش گرمی ہوتی ہے راجستان میں راجستان میں گرمی ہوتی ہے کہتے ہیں یہ بھی پاکستان کی سازش ہے او بھائی خدا کا خوف کرو جودپور کی منڈی میں کسی نے عام کے اوپر پاکستان زندے آباد لکھ دیا وہ بھی ہنڈی میں آلا کہ ہنڈی نا لکھتے ہیں نا بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہنڈی والفیبیٹس کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہنڈی میں کسی نے اس عام پر لکھ دیا پاکستان زندہ آباد میڈیا نے پورے دیش کی منڈیوں میں اس عام کو گھومیا تمہارے اور پتا کیا کہ یہ پاکستان سے عام آیا اس عام میں بھی پاکستان کی سازش ہے بھائی خدا کے لئے تھوڑی سی عقل کا استعمال کرو امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھ کر میری یہ باتیں سن کر اس بندے کو تو کم از کم اس بندے کو تو سمجھ جا گئی ہوگی کہ بھائی ہر بات میں پاکستان کی سادش نہیں ہے اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں جو باقی انڈین ہیں میں سب انڈین کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہاں پر بھی امن پسند لوگ ہیں وہاں پر بھی پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہیں ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے جو ایسے لوگ ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آئندہ پاکستان کی سادش والی بات نہیں کر جائیں گے کیونکہ تمہیں دیکھو تباہ کرنے کے لئے تمہیں پریشان کرنے کے لئے تمہاری نیدیں حرام کرنے کے لئے تمہارا میڈیا ہی کافی ہے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا خلاف کوئی سادش کریں تو امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی اگر اب بھی نہیں سمجھے تو جنب تمہارا سواگت پھر اس طرح کریں گے یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءہ لائک نئی ویڈیو میں دوستو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ویڈیو ایک دفعہ لائک کریں اگر چینل پہ نئی ہیں تو سبسکرائب بائی